شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے سفر اس پاکستی کے نام سے جس کا ذیکر ذہن کو اجالہ آدھوں کو پاکیزی پچھتا ہے جس کی انائت میرے شریف کے حال رہتی ہے جس کا کرم مجھے اس زندگی کے بہت دلے دبنے نہیں لیتا جس کا سایہ کڑی دھوک میں مجھے سفر عطا فرماتا ہے اور جب کبھی میں ٹھوکا کھا کر گفتا ہوں تو وہی ہے جس کا دامن پنا مجھے سمیٹ لیتا ہے پروازِ اس کا آگاز مجھے دابہ پھلک دے پروازِ اس کا آگاز مجھے دابہ پھلک دے تھک جاؤں ہوں تو جبے کو میری تازہ کمک دے تحریر سے میری وگی احساس جمعوں تحریر سے میری وگی احساس جمعوں تقریر میں میری پھرے ہوئے شونوں کی لپک دے تقریر میں میری پھرے ہوئے شونوں کی نپن دے بندہ یہ گناہگار صحیح ربے مہربان بندہ یہ گناہگار صحیح ربے مہربان ذراعہ مگر تو اسے سورج کی جمع دے اپنا بلا تحریر اس تقریر کا باقید آگاز ویعہ کتاب لاریم کتاب قرآن مجید کی قانِ عمید کی تلاوت سے گھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کی سعادہ تحاصل کرنے کے لئے بہت ہی پیاری اور خوبصورت آغاز کے مالک سکود آزا کے مولم حافظ غلام مجید پھرہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادہ تحاصل کریں آخر گناہ مجید پھرہ صاحب سے گزارش کریں آ estás مجید پھرہ صاحب پھرہو زیر لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسَاهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَالَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا آلَا تُوَاكِذْنَا إِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسَرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَتَا قَتَلَهُ مَا لَتَا قَتَلَنَا بِهِ بَعْفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا بَرْخَمْنَا بَعْفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا بَرْخَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا لَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ النَّازِيمَ اللَّهُ النَّازِيمَ علاوة کرتا آیاتِ کریمہ کا ترجمہ بستنا فرمائے پناہ مانتا ہوں شیطان مدود سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہیاد رہا ہوں شخص کو اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اچھے کام کرے گا اس کو ان کا فیدہ ملے گا بُرے کرے گا تو اسے اس کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار ہم سے بھول چک ہو گئی ہو تو ہم سے مواقضہ نہ کیجئو اے پروردگار ہم پر ایسا پوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا پوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو اے پروردگار ہمارے گناہوں سے در گزر کر اور ہمیں بحث دے اور ہم پر ہم فرما تو ہی ہمارا مالک و خالق ہے اور ہم کافروں پر غالب کر آوے تاریخ اگر ڈونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا ذکرہ خدا کرے ذکرہ مصطفیٰ نہ کرے میرے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہم نادِ حصول مقبول پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں آقا نامدار پر درود و سلام بھیتتے ہیں کچھ عربی زبان میں اس انداز میں درود و سلام بھیتتے ہیں جیس انداز میں ربِ کائنات نے بھیجا کچھ اپنی اپنی زبان میں کوئی پنجابی میں کوئی سرائکی میں کوئی ارتو میں کوئی فارسی میں کوئی انگلش میں حبیبِ ربِ کائنات کے حضور سلام پیش کرتا ہے ہم ابھی نادِ نبیت سننے کے لئے جا رہے ہیں لیکن اس سے قبل آپ کو ایک ایسی ناد کے جملے سناتا جلوں کہ جس طرح کی ناد پوری کائنات میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آسکی اس کا آلٹر نیب نہیں اس کا سبسٹوٹ نہیں ہے اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے نادیں بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں کہ اگر ہم تاہر زہوری صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے ناد کے سنداز میں لکھی تو وہ ضرور کہیں گے کہ پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ ارض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا اگر ہم یہی بات مظفر والسی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کمالِ خلا کے ذات اس کی جمالِ ہستی حیات اس کی اور اگر بات یہاں پہ نہیں ہے صرف تھوڑا سا جلدی مادے کی طرف چلے جاتے ہیں شیخ صادی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں بَلَاْغَلُواْ لَا بِقَمَالَهِ صحابہ سے پوچھیں تو حسان فرماتے ہیں وَعَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَلَقَتْ وَعِنِ وَعَجْمَرُ مِنْ قَلَمْ تَلَدٍ نِسَا اور جب یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں آقاِ دو جہاں آقاِ نعمدار کی نات تو یہاں سے اوپر آئے کہ امت تور کی خوبیاں بتا دیتی میں نے کہا چھے میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں میں جب اللہ کی حضور صلی عریض ہوتا ہوں تو ربے کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں نے حبیب کے ذلفوں کا ذکر کرنا تھا تو بَلْلَاْلْقَا پیشانی کا ذکر کرنا تھا تو تہا کہہ دیا پھر آنکھوں کا ذکر کرنا تھا تو مازا کہہ دیا رکساروں کا ذکر کرنا تھا تو بَشَمْسِ مُکْرِے کا ذکر کرنا تھا تو بَدْدُعَا دَاکُوں کا ذکر کرنا تھا تو یاسین چادر کا ذکر کرنا تھا تو یا آئیوہ الْمُدَبِر کَمْبَل کا ذکر کرنا تھا تو یا آئیوہ الْمُدَسِّر نبوت کا ذکر کرنا تھا تو یا آئیوہ النبیو رسالت کا ذکر کرنا تھا تو یا آئیوہ نَسَل بات بہت لمبی ہے لیکن گفتبو کو سمیٹھ رہے لگا ہوں کہ قسمِ کھا کھا کے اپنے حبیب کی تاریخیں بیان کی اس جیسی نات کوئی لکھ نہیں سکا کوئی آج تک لانے جس شہر میں رہے ہیں اس شہر کی قسمیں اس شہر میں دوڑنے والے گھوڑوں کی قسمیں پھر گھوڑوں کے ٹاپو سے اُڑنے والے دھول کی قسمیں کھا کر ربی کائنات نے بتایا کہ قرآن زابطہ حیات بھی آئے میرے نبی کی نات بھی آئے قرآن تیری نات کا دیوان آلو پھر مجھے آئے شاہ بارو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پوچھوں کوئی جانا میں گیرے بچا کسی نچا گیرا دے کاش مجھ کو شاہ کے تڑپا کر مدینے میں بولا لو پھر مجھے آئے شاہ بارو بر مدینے میں جو تیری دید ہو جائے تو میری دید ہو جائے گم اپنا دے مجھے دے میں بلوا کر مدینے میں بولا لو پھر مجھے آئے شاہ بارو بر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے سکو پائے گا سکو پائے گا بس میرا دل مجھے مجھے تر مدینے میں بولا لو پھر مجھے آئے شاہ بارو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں